دوستو جمعے کے دن صحاب بھائی کہاں پر تھے اور کل جمعے کی نماز صحاب بھائی نے کہاں پر ادھا کی ہے اس کا پورا ویڈیو ہم آپ کو آگے دکھانے والے ہیں اور دوستو جمعے کی نماز کے بعد صحاب نے لوگوں سے کیا بات چیت کی اس ویڈیو میں آگے آپ کو پوری جانکاری دینے والے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں دوستو صحاب بھائی کو اپنے گھر کیرلہ سے اس پیدل حج سفر پر نکلے ہوئے آج نائنٹی فور یعنی چورانوے دن کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور صحاب بھائی جمعے کی شام کو ہنمان گڑ کے ایک راوتسر گاؤں میں پہنچے تھے اور وہیں پر صحاب بھائی ایک مدرسے میں ٹھہرے ہوئے ہیں دوستو صحاب بھائی نے جمعے کی شام کو اور جمعے کی دن کوئی سفر نہیں کیا صحاب بھائی نے جمعے کی دن دو بقروں کی قربانی کی اور وہیں ضرورت مند لوگوں کو کھانا کھلوایا اور جمعے کی نماز کے بعد لوگوں سے صحاب بھائی نے کچھ سپیسل باتیں کی جو کہ نماز کے بارے میں انہوں نے لوگوں کو بتایا تو آگے ویڈیو ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ صحاب بھائی نے کس طرح سے لوگوں سے نماز کے بارے میں بات کی پورا امت کے لئے میں دعا کریں آپ لوگ میرے لئے دعا کریں پانچ وقت نماز کرو جو پیل ابھی کیمرہ بھر کرو پانچ وقت نماز کرو اور ٹھیک ہے کچھ الحمدللہ گھر پہ جاؤ سب دعا کرنا تو دوستو جیسا کہ آپ سب ہی نے سنا صحاب بھائی نے لوگوں سے کہا ہے کہ آپ ان کے لئے دعا کریں اور وہ ہماری پوری امت مسلمہ کے لئے دعا کریں گے اس کے بعد دوستو صحاب بھائی مدرسے میں جا کر ان بچوں سے ملے جو دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں صحاب بھائی نے ان بچوں کو سیب دے کر اور کچھ بچوں کو ٹوپی دے کر نوازا دوستو جس سے بچے بہت ہی خوش ہو گئے اور صحاب بھائی بھی اپنی سفر پر آگے کی طرف روانہ ہو گئے تو دوستو ابھی صحاب بھائی کہاں پر سفر کر رہے ہیں اس کا کوئی اپ ڈیٹ صحاب بھائی کی طرف سے نہیں آیا ہے دوستو صحاب بھائی کی ڈیلی کے اپ ڈیٹ جاننے کے لئے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں تو ملتے ہیں نیو ویڈیو میں صحاب بھائی کے نیو اپ ڈیٹ کے ساتھ